ہلو کینیڈا ڈیجیٹل ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرہ سسرکال نمشکار آدھا میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا سینی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے 24 7 یہ پروگرام جس میں بہت سارا اپنا کلچر اپنے لوگ اپنے لوکل ایونس جو ہو رہے ہیں ساری انفرمیشن لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ سب کو انٹرین کرنے کا پورا ہمارا انتظام رہتا ہے ہر ہفتے یہ پروگرام آتا ہے آپ اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چ ہمارے پروگرام کا حصہ بن Fine On My each Tyler backstory ملات start with totalmente خواہد چکے famoso Paradise prof MB جس طرح جو ہم گیس لائے ہیں وہ کافی سپیشل ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسی لوگوں کو آپ سے انٹرڈیوز کریں جو کافی نالجیبل ہے ایکسپیجنس ہے اور ہماری عام جنتہ کو اس سے فائدہ ہو سکے کیونکہ ہر گھر میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہے ان کے بارے میں مجھے پتا نہیں میں کیسے انٹرڈکشن دوں بکوز ہی سو مانی ٹھنگز ہے ہی سو ٹالنٹڈ اپنے انسٹیوشن کو چلا رہے ہیں اور جو ان کی انسٹیوشن سے نکلتا ہے جو بچہ وہ بیگست اور بیسٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہے بیٹھ میکزمم سکولرشپ اوڈر دن دات وہ فینانچل ایڈوائزر ہے اب ان کی خوبیاں ہم انہی کی زبانی سنیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم ان کی کلپنگ چلاتے ہیں جہاں پہ آپ انہیں دیکھ سکے موسیقی موسیقی مجھے پتا ہے کہ میں جب آپ سے بات کرتی ہوں کچھ نہ کچھ گھر سیکھ کر جاتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ سارے ہمارے دوست ہی آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے اور کچھ نہ کچھ ایکسپیرینز ضرور ہاں سے بہت سیکھے سو جب ہم پڑھائی لکھائی کی بات کرتے ہیں ہر گھر کی آج ہے خارج بات کر رہا خارج پڑھائی کی بات کرتے ہیں ہر گھر سب رہا ہے یا توٹر کے پار پھر عائی یا کچھ یا بہتین جاتی ہے ہوں سب رہا ہے ہوں ہوں آپ جائے ہیں ہوں جائے ہیں ہوں اس چلوارک آپ سے بات کرتے ہیں ہوں کیوں آپ کو جائے ہیں ہوں وہ دائیں ہوں گے ہیں ہوں آپ جائے ہیں Grö residues رہا ہے وہاں آپ جائے سوکی ہمیں زورت پر بھی so if you can talk a little bit about thomas classes how and when you started and what are we looking at when we are sending our kids to you so when you have been in India and then in US and then in the last 9 سال i have been in Canada so there are two institutes in Mr. Sahaja Vincent Churchill and Britannia the mode of teaching same as Canada same mode of teaching only thing is the way to teach is that it is fundamentally clear the pace is good the pace is good from the small level from the high level so it can be easy to learn again no offense to the Canadian education system it is a very good system now we have to teach some things like that there are 10 questions and teachers have given them and they have given them to each other we have to give them our goal is to make them all okay so we don't have to do this and we have to take a look the grades some of the grades are very important I would like to say گریڈ سکس گریڈ نائن گریڈ لون یہ تین ایسا گریڈ ہے گیان دیجئے گا کیونکہ اگر اس ان گریڈ میں اگر آپ نے بچوں کو گائیڈ نہیں کیا تو آگے اس کی پرولم ہوتی ہے اگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ پینٹس میں سے بولتے ہیں کہ پچھلے سال تو میرا بیٹا بہت اچھا کر رہا تھا ابھی اچانک کہ اس نانٹوئنگ ویل اچھے مندب مارکس کام آنے لگے تو میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ گریڈ کو کمپیر نہ کریں ہر گریڈ ڈیفرنٹ ہے 9th گریڈ 10th گریڈ 11th گریڈ 12th گریڈ ابھی 10th گریڈ میں کوئی بیٹا یا بیٹی ٹھیک نیک پرفرم کر رہے ہیں تو اس کا ریزن وہ گریڈ نہیں ہے اس کا ریزن ہے پیسلا گریڈ جو فنڈمنٹل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے تو سٹوڈن سے بھی گجارش ہے اور ٹیرنٹ سے بھی کہ یہ گریڈ کو خاص کر گھان دیا جائے پریڈ 6 میں ریڈ 4,9 اور ٹیور ومرکہ Rose زندگی اور پرت بھی گریڈ 10 Bank�ku تم کاری ٹھیک ٹھیکی ورگلا ہمтомٹ پڑ پڑپ رڈا ہوں پچھے آ جائے ایک آپ کے ساتھ one-on-one ایک information مل جائے تو پھر you know it's better definitely تو phone number 416-827-2820 یا آپ میرے website میں جا سکتے www.thomasclasses.com مجھے کبھی بھی call کیجئے گا تو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کی call کرے آئے ملے بات کرے تو I can explain more in detail کی میں کیا کیسے کراتا ہوں اور میں تو یہ بھی کرتا ہوں کی بھی آکے ایک دو پچھے کبھی لیکن پچھے کبھی لیکن فکرکتا ہوں اور آپ کے پاس بھی کہ کبھے لیکن آپ کے پاس بھی آپ کے پاس kids are happy that's what you want اور گمانٹ سے نہیں بھول رہا بات دور سے بھول رہا جو بھی بچہ میرے پاس کسی بھی گریڈ میں جوئی کرتا ٹوالت کرے ہی جاتا ہے اور وہ میں پروف کہ سبoot باخر اول ممکرین تھا selected انجان لaco ی اچھتے مجھئے ہمارے دول سباہ کہ جب اس چینل کے د دول مقدار بھی آئیrr می خانے ن発ین SALinsky چین 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 سامنا جانبics ساتھ جو سکتے ہو ہمارے ستوڈیو پر آسکتے ہو ہمیں کال کر سکتے ہو once again ستوڈیو کا نمبر is 416817 0466 یہ درو برو جاری رہے گی as i said because we have more information میں نے بتایا تھا کہ یہ فنانشل ادوائزید ہی ہے ہمارے ساتھ ان درو برو جاری رہے گی لیکن اس کے پیرے ہم لیں گے چھوٹا ستھیک موسیقی میسے پس تہا رہے گی ہیں سمید ہو رہے گی ہم دوباری رہے گی ہے جب آپ نے باڑا کیا سپا Racing پر آسکتے ہو ویپo یہ ہے سکے رہے گا طیف مفینلم ہم کتے ہو کہ že آبھے جیسے ہمی شہر پڑھائی کی بات مرفق کار چکے ہیں اب ہمیں پڑھائی کی بات چند ہوتا ہے تو ہمارے ہمارے آردینس کو اس میں کیسے جیسے کہ میں ہمیشہ لوگ سے پوستہ کیا کہ آپ کینیڈا کیوں آئے ہو تو کینیڈا به ایک مقصد دہتا ہے پہلے تو ایک ہی بچوں کے لیے اور دوسرا ہوتا ہے کہ اچھا کچھ کر جائے ہاں پا کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کردین گورنمنٹ خاص کر پی آر ہولڈرز کو اور سیٹسنس کو پرویڈ کرتی ہے جس کا ذہن ہم کو ہوتا نہیں کیوں نہیں ہوتا اس کا ریزن بہت سمپل ہے کسی میں بتائی نہیں اب اسے چھوٹا سا اگزامپل دیا جائے تو فرس ٹائم ہوم بائر یہ وہ لوگوں کو ملتا ہے پلائن یوز کر سکتے ہیں جو پہلی بار گھر خرید مطلب سمپل سا فنڈ آئے کہ آپ آرہا رس میں پیسے ڈالیے اور نبے دن پیسے نکال لیتی ہے اب اگر آپ نے نہیں نکالے تو اگلا آپ کا option ہوتا ہے کہ at the age of 65 یا آپ کو پڑھائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی information ہوتی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور گلتی کر جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ I'm certified with FSEO financial services commission of Ontario اور ہمارا objective رہتا ہے کہ families کو educate کیا جائے کہ گلتی ہونے سے پہلے یہ ساری planning ہو جائے اور کوئی بھی جیسے example بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی 40 سال کا بندہ ہے 65 سال کی عمر کا کام کرتا ہے کام کرتے وقت ہی وہ اتنا struggle کرتا ہے اور 65 ایج کے بعد ہم retirement کی بات کرتے ہیں جب پیسے کما رہے ہیں تب struggle کر رہے ہیں اور اگر پیسے نہیں کمائیں گے تو struggle تو زیادہ ہو جائے گی تو we plan we sit with the families and we tell them کی کیا کرنا چاہیے آپ کو basically کتنے پیسے بچانے کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے بچوں کے لیے گرانٹس اوائیلبل ہوتے ہیں گورنمنٹ کی گرانٹس اوائیلبل ہوتے ہیں تی ایف سے ہے ہے اس کے لیے کافی چیزیں ہم لوگ کے information دیتے ہیں so this is what i've noticed too کہ ہمارے پاس lack of information and any lack of information in any field does not give you positive results because we don't know exactly کہ آپ 100% کسی چیز کا فائدہ کیسے ہوگا so the main thing you are specifying is جس کے اینی فاملی اور اینی ایڈان ہیں وہ ہی ری انویسمنٹ کریں نہ کریں لیکن پہلے اس بات کا knowledge پورا آپ کے پاس ہے انویسمنٹ تو لاسٹ ہے فی جی اب یہ آہ لوگوں کے پاس ایک غلط information ہوتی ہے کہ کچھ بننے کے لیے invest کرنا چاہیے ہیں میں تو کہتا ہوں گی نا جی انویسمنٹ تو لاسٹ ہے پہلے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سیکھ لو اب چار سگمنٹ کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ایک تو بچوں کا ایک ہوتے عیدرز ایک ہوتے ہیں 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 اور فینانشل پلاننگ سب کے لیے ضروری ہے ہر کسی کے لیے ضروری ہے تو what i do is that i conduct seminars i conduct education اور فاملیس کے ساتھ میں بیٹھ کے میں میں کو سمجھاتا ہوں کہ بے ایسا کیا کرنا چاہیے اور most important یہ ساری education جو پروائیڈ کرتا ہوں free ہے free اس کا ایک نگیٹیو سیڈ بھی ہے اگر میں سو دو سر بولار کروں تو لوگ زیادہ سنیں گے بلکل free ہے اس لیے سنن ہی رہے ہیں اگر 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 جو نہیں سنتے free پہ جیسے آپ نے کہا ہے جو اگری اس سے یہ ہوتا ہے مونی کا لاؤس ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا سابقا لیے سیستے ترین اشترین اور جو ہوتا ہے جو کھا چاہیے سابقا مجھے اور جو مجھے اگر لکھا ساوڑا سا طرح اگر سا تھی ساوڑا بابیانا اور لوگوں کو اسے طور پر چلیتے ہیں اور یہ جو ہم نے تو کچھ ایکزامبلgies دے دے دا ہوں کئی بار جو ہم ہم وکشوب کنڈد کرتے ہیں تو کچھ 40 کے اسے 400 کے اسے 45 کے اسے 50 کے اسے ہم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کسی طرح بارے دیکھے میکنی بیٹھے کسی کیوں یہ نہیں سوچ کہ میں نے کچھ کیا نہیں یہ سوچ کہ میں نے پہلے کیوش کو نہیں کیا کہ ان میرے بھی میں کیسا فائد کسی چھوٹی چھوٹی چیزی ہوتی ہے بچوں کے لئے کچھ کچھ کر سکتے ہیں جیسا میں جان میں نے شروعات کی تھی کہ ہم اس کنٹری میں آتے ہیں بچوں کے لئے اور اپنے لئے کچھ کر لیں تو گلتی نہ کریں اور جب فری ایجکیشن آویلبل ہے تو کونٹیکٹ کیجئے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا میں آپ کو ایکزاکلی بتاؤں گا اب میں جب شروع میں کانینا میں آیا تھا تو مجھے تو کوئی بتانے والا تھا نہیں تو موسٹ ایمپورٹنٹ چیزی ہے کہ ایک بار آپ سیکھ لیں اب who is your best financial advisor you are your best financial advisor کسی کی نہ سنیں مطلب آپ کا financial advisor آپ کو آنا چاہیے اب ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے کہ بھائی سیکھ لیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹا ایک گھنٹا بیٹھ جائے ساری چیزیں سیکھ لیں that's one thing and viewers can always contact me 416-827-2820 and I will میں آپ کو advise دوں ہاں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں thank you thank you so much it's always my pleasure to have you and آپ سب نے سنا ہوگا when it comes to financial planning or it comes to your اپنے بچوں کی education کے لیے ایک نمبر آپ کو ہمیشہ یاد اکنا ہے جو جو تمامس کا and تمامس کلازز کو ضرور کارے کارے ان کی financial advice کے لیے ان کو ایک گھنٹا آپنا ضرور spair کارے 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 find out where you're going wrong find out what can be better in your life because you know we have to stay positive and we have to always go forward together as a team and ہماری کمیونٹی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مل کر کام کریں اور ایک کچھ کو اچھی انفمیشن دیں ایک کچھ کو صلاح دیں اور Hello Canada Digital TV کا کام یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا کام یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا کچھ ایسا پیش کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو آپ اپنا پیار ہم پر پرساتے رہیں ہم بھی آپ کے لیے کچھ نہ پر ضرور لائے کریں تو یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ جو جو تھامس فم تھامس کلاسز ایم شور آپ نے یہ پروگرام اتنا ہی انجوئے کیا ہوگا جتنا ہم نے انجوئے کیا آپ تک یہ لانے کے لیے once again آپ سٹوڈیو پر کال کر سکتے ہو the number is 416-817-0466 you can also call me 416-602-9662 you can also email me at nachovitsonia at gmail.com ہم ایسے کے ساتھ جڑے رہیں گے ہر ہفتے اسی طرح اور پروگرام اور اپنے لوگ اور اپنی کلچر اور اپنے لوکل ایونس کو لائیں گے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے 24x7 once again Hello Canada Digital TV thank you so much this is your host Sonia Sir